یہ وہ سازش کی جاری ہے یہ الیکشن سے بھاگنے کی سازش کی جاری ہے الیکشن کے پروسس کو ڈی ریل کرنے کی سازش کی جاری ہے عمران خان ملک کی اقائیوں کو کٹھا رکھنے والی قوت ہے ایک ملک کا واحد لیڈر ہے جو کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا ملک کے لیے آپ جتنی مرضی سزائے دے لیں جو مرضی عمران خان کو تھریٹ کر لیں اس کا اوڑنا بچھوڑنا اس عوام کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اسی ملک میں رہیں گے اور ملک کی سیاست کو لیڈ کریں گے شکریہ آپ نے جو ایڈ کرنا ہے ہم میڈیا کے توسط سے یہ بات پبلک تک اور ہائٹ جوڈیشری تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی صبح سے موجود ہیں پر سو ہفتے والے دن سے لے کے ایک عجیب سی غلط جو ہے نا وہ ریپورٹنگ کی جا رہی ہے عوام میں میوسی پھلائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم خان صاحب کو پروپرلی ڈیفرنڈ نہیں کر رہی ہم آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو کردار اس سارے سلسلے میں انوالو ہے ان کو بے نکاب کیا جائے اکتے والے دن بھی خان صاحب کی وکڑا ٹیم اندر موجود تھی اور دوپیر صبح نو بجے سے لے کے دوپیر تین بجے تک یہ ساری کیاروائی اندر چلتی رہی سارے تین بجے کے بعد جائے صاحب نے شہادتیں ریکارڈ کرنی شروع کی اور راجہ رزوان عباسی جو پروسیکوٹر ہے اس کیس میں انہی کے دو جونئر وکلا کو خان صاحب اور شاہ بحمود قراشی صاحب کے بحاف پہ شاہ بحمود قراشی صاحب کے بحاف پہ وکیل صفائی مقرر کر کے ان سے جرہ کروائی گئی رات کے سات بجے تک دیکھیں کرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے وسائل جسٹیفائی نہ کر سکے اور کرپٹ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ ایک نارمل پریکٹس سے ہٹ کے جب آپ ایک نارمل پریکٹس کرتے ہیں وہ کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے اور یہ جائے صاحب عبوالعزنا زلکر نین صاحب مکمل طور پر اس کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہے اور کرپٹ پریکٹس کر رہے ہیں آئی تک پاکستان کی تاریخ میں عدالتیں صرف اس وقت کھلتی ہیں عدالتی اوقات کے بعد جب کوئی اپنے ہما کا یا جنرل پبلک کا ایشو انوالو ہو جس کی ریڈریسل اور ایمرجنسی میں انوالو ہو اس کیس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ رات کے ایک ایک بجے تک عدالت لگائی جاتی ہے تو یہ ابوالحزنا زلکر نین کی بددیانتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسلام آئی کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا ایک بددیانت شخص انہوں نے اس طرح کے کیس میں کیسے اس کو پوائنٹ کر دیا اور اس ساری چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے جیل کے ریکارڈ سے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ جو خان شاہب اور شاہب عمود قرشی صاحب کے بیعاف پر وہ کلا مقرر کیے گئے ہیں وہ پروسیکوشن ٹیم کا حصہ رہے ہیں راجہ رزوان عباسی کے ساتھ سائفر کیس میں راجہ رزوان عباسی صاحب کے ساتھ پیش ہوتے رہے ہیں تو اس طرح کی پریکٹس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں سزا سنا دیئے سزا سنا دیئے سزا سنا دیئے سزا سنا دیئے یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا تھا اس لیے کیا جا رہا تھا لیکن ہم آپ کے توصل سے جنرل پبلی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل مستحل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کو اگریشن دلانے کے لیے میوس کرنے کے لیے یہ ساری حرکات کی جا رہی ہیں یہ انشاءاللہ یہ سزا ایک گھنٹہ بھی کھڑی نہیں ہوگی جتنی لیگیلٹیز کمیٹ کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تنگوں کی طرح بکھر جائیں گی جب یہ کسی فورم پہ پروپرلی اپریشیٹ ہوگا تو انشاءاللہ امران خان زندہ بات اور دوسری ایک بات جو کل کی سماعت تھی کل ہماری لیگل ٹیم کو وہاں سے ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا خان صاحب کو تب کو ایک سائیٹ پر کیا گیا وہ جو چھوٹا کوٹون تھا اندر وہاں عدالت لگائی گی نئی جگہ پہ اور ہمیں ڈیسیم کیا گیا دوخہ دے کے وہاں شروع گی گی جب وہاں ہم پہنچے تو قیدیوں والے پنجرے کے اندر ہمیں قید رکھا گیا اور شاہ صاحب بھی خان صاحب بھی سیملی بھی ہم مقلعہ ستارے وہی موجود رہے اور وہاں ہمارے صاحب نے اندر کوٹون کے اندر جو سرکاری مقلعہ انہوں نے تحیلات کیے ہوئے تھے ان کے سوالات کے جوابات مکمل کیے جا رہے تھے اور اتنی شیم فل پریکٹس میرے خواستے لیگل پروفیشن کے اندر اس سے پہلے شاید اس کی بدیانتی کی کوئی اور مثال موجود نہ ہوگا دیکھیں یہ فیصلہ انہوں نے اسی کے لیے تمام ذابطے پامال کیے رات کو ایک وجہ تک عدالت لگائی کل لیگل ٹیم سارے سینئر مقلعہ موجود تھے جتنے ہماری لیگل ٹیم تھی چھ سینئر مقلعہ سارے موجود ہیں ہمیں جب انہوں نے رات کو چھ سات بجے کاروائی شروع کی تو ہمیں ایک وہ قیدیوں والے پنجرے کے آتک پہ بند کیا گیا بند رکھا گیا اور دوسری سائیڈ سے کوٹ روم کے اندر ساری کاروائی شروع کی گئی اور جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں کوئی اعتراض اٹھاتے تو وہاں سے خاموش کروایا جاتا ایون شاہ محمود پریشی صاحب نے جب اعتراضات اٹھائے تو ان کو بھی خاموش رہنے کا کہا گیا فیملی کی طرح سے آواز اٹھائی گی نا انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے اور یہ سزا جو وقالہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقالہ جو باہر موجود ہیں صبح نو بجے کے ہم سارے ادھر کھڑے ہیں ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا اور خود ساختہ ڈالتے ہیں ایک دفعہ پھر سے ایکسیس نہیں دی گئی اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب ان کو جانے دیا اور ان کے ہی دو جونئیس جن کو سٹیٹ ایکسپنس پر پروسیکیوٹر سائی پروسیکیوشن سائی کے تھے ان کو خان صاحب کی طرف سے وکیل اپوائنٹ کر دیا گیا ان کو جانے دیا گیا حالانکہ آج تین سو بیتالیس کے بیان ریکارڈ ہونے تھے اور بہت ضروری تھا کہ خان صاحب کو پتا ہو کہ ان کے اگنس چارج کیا ہے ایویڈنس کیا آئی ہے اس کو سمجھ کے اس کا انہوں نے جواب دینا تھا تو اس ساری کاروائی کو بڑے ہی ایک خطرناک طریقے سے کیا جا رہا ہے اور ایک کنوکشن کی طرف ایک پریڈ ڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور اس میں جج صاحب کی پوری کی پوری انوالمنٹ ہے سوالوں کی تیاری سے لے کے جوابات تک اور اس طرح کے ٹرائل کو نہ کسی نے آگے قبول کرنا ہے نہ پہلے کسی نے قبول کیا ہے یہ دلاور والے معاملے سے جج دلاور والے معاملے سے نہ سیکھے ہیں آج پھر دوبارہ یہ وہ وائل ہی حرکت کرنے جا رہے ہیں اس طرح کے ٹرائل نہ ہسٹری میں کبھی بہتر طریقے سے ریڈ کیے جاتے ہیں بلکہ جوڈیشل سسٹم کو مکمل طور پر کرمبل کر دیتے ہیں اور اس میں جج زلکر نین کی پوری کی پوری انوالمنٹ ہے اگر ان کا ووٹس ایپ کا ریکارڈ چیک کرے یا جائے گا سارا کچھ دیکھا جائے گا تین سو بیتالیس کدھر سے آ رہی ہے کیا معاملات ہیں ساروں کی ریڈنگ ان ڈیٹیل ہو جائے گی اور آج جو کیا جا رہا ہے ملک کے لئے بہت خطرناک ہے بیسکلی یہ وہ سازش کی جاری ہے یہ الیکشن سے بھاگنے کی سازش کی جاری ہے الیکشن کے پروسس کو ڈیٹیل کرنے کی سازش کی جاری ہے عمران خان ملکی اقائیوں کو کٹھا رکھنے والی قوت ہے ایک ملک کا واحد لیدر ہے جو کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا ملک کے لئے آپ جتنی مرضی سزائے دے لیں جو مرضی عمران خان کو تھریٹ کر لیں اس کا اوڑنا بچھوڑنا اس عوام کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اسی ملک میں رہیں گے اور ملک کی سیاست کو لید کریں گے شکریہ ہم میڈیا کے توسس سے یہ بات میڈیا کے توسس سے یہ بات پبلک تک اور ہائر جوڈیشری تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی صبح سے موجود ہیں پرسوں ہفتے والے دن سے لے کے ایک عجیب سی غلط جو ہے نا وہ ریپورٹنگ کی جا رہی ہے عوام میں مایوسی پھلائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم خان صاحب کو پروپرلی ڈیفرنڈ نہیں کر رہی ہم آپ کے توسس سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو کردار اس سارے سلسلے میں انوالو ہے ان کو بے نکاب کیا جائے ہفتے والے دن بھی خان صاحب کی وکلا ٹیم اندر موجود تھی اور دوپیر صبح نو بجے سے لے کے دوپیر تین بجے تک یہ ساری کاروائی اندر چلتی رہی ساڑھے تین بجے کے بعد جائے صاحب نے شہادتیں ریکارڈ کرنی شروع کی اور راجہ رزوان عباسی جو پروسیکوٹر ہے اس کیس میں انہی کے دو جونئر وکلا کو خان صاحب اور شاہ بحمود قریشی صاحب کے بحاف پہ شاہ بحمود قریشی صاحب کے بحاف پہ وکیلیں صفائی مقرر کر کے ان سے جرہ کروائی گئی رات کے سات بجے تک دیکھیں کرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے وسائل جسٹیوائی نہ کر سکے اور کرپٹ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ ایک نارمل پریکٹس سے ہٹ کے جب آپ ایک نارمل پریکٹس کرتے ہیں وہ کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے اور یہ جائے صاحب ابوالعزنا زلکر نے انصاب مکمل طور پر اس کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہے اور کرپٹ پریکٹس کر رہے ہیں آئی تک پاکستان کی تاریخ میں عدالتیں صرف اس وقت کھلتی ہیں عدالتی اوقات کے بعد جب کوئی امن اعمہ کا یا جنرل پبلک کا ایشو انوالو ہو جس کی امرجنسی میں انوالو ہو اس کیس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ رات کے ایک ایک بجے تک عدالت لگائی جاتی ہے تو یہ ابوالحزنا زلکر نین کی بددیانتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسلامباد آئی کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا ایک بددیانت شخص انہوں نے اس طرح کے کیس میں کیسے اس کو پوائنٹ کر دیا اور اس ساری چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے جیل کے ریکارڈ سے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ جو خان صاحب اور شاہ بحمود قریشی صاحب کے بیعاف پر وہ کلا مقرر کیے گئے ہیں وہ پروسیکوشن ٹیم کا حصہ رہے ہیں راجہ رزوان عباسی کے ساتھ سائفر کیس میں راجہ رزوان عباسی صاحب کے ساتھ پیش ہوتے رہے ہیں تو اس طرح کی پریکٹس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں اور دوسری ایک بات جو کل کی سماعت تھی کل ہماری لیگل ٹیم کو وہاں سے ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا خان صاحب کو سب کو ایک سائیڈ پر کیا گیا اور جو چھوٹا کوٹون تھا اندر وہاں عدالت لگائی گی نئی جگہ پہ اور ہمیں ڈسیب کیا گیا جب وہاں ہم پہنچے تو قیدیوں والے پنجرے کے اندر ہمیں قید رکھا گیا اور شاہ صاحب بھی خان صاحب بھی سیملی بھی ہم مقلعہ سارے وہی موجود رہے ہیں اور وہاں ہمارے صاحب نے اندر کوٹون کے اندر جو سرکاری مقلعہ انہوں نے تعلیات کیے ہوئے تھے ان کے سوالات کے جوابات مکمل کیے جا رہے تھے اور اتنی شیم فل پریکٹس میرے خاصے لیگل پروفیشن کے اندر اس سے پہلے شاید اس کی کچھ بدیانتی کی کوئی اور مثال موجود نہ ہو دیکھیں یہ فیصلہ انہوں نے اسی کے لیے تمام ذاتے پاعمال کیے رات کو ایک بجے تک عدالت لگائی کل لیگل ٹیم سارے سینئر وقلعہ موجود تھے جتنے ہماری لیگل ٹیم تھی سینئر وقلعہ سارے موجود ہیں جب انہوں نے رات کو چھ سات بجے کاروائی شروع کی تو ہمیں ایک وہ قیدیوں والے پنجرے کے پابند کیا گیا بند رکھا گیا اور دوسری سائیڈ سے کوٹ روم کے اندر ساری کاروائی شروع کی گئی اور جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں کوئی اعتراض اٹھاتے تو وہاں سے خاموش کروایا جاتا ایون شاہ محمود پریشی صاحب نے جب اعتراضات اٹھائے تو ان کو بھی خاموش رہنے کا کہا گیا فیملی کی طرح سے آواز اٹھائی گی تو ان کو بھی کہا جی کہ آپ کے خلاف تو انہی عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے ہم بڑا برداش کر رہے ہیں تو اس طرح یہ کینگرو کوٹس کے ذریعے کینگرو فیسر کیا گیا ہے اور ایسی سزا تو نہ تو عوام مانتی ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے اور یہ سزا جو وقلا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلا جو باہر موجود ہیں صبح و نو بجے کے ہم سارے ادھر کھڑے ہیں ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا اور خود ساختہ ڈالتے ہیں آئین بھی اپنا قانون بھی اپنا وقیل بھی اپنا اور یہ امارے چیئرمن کو جس طرح انہوں نے سزا دی ہے نہ عوام مانے گی نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانے گی اور یہ ان لیکل پریکٹس ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا ہم عمران خان کا پوری طرح ڈیفینڈ کریں گے ہر لحاظ پہ ہر فورم پہ انشاءاللہ ہمارا عمران خان چیئرمن تحریک انصاف بے گناہ ہے شاہ محمود قریشی بے گناہ ہے اور یہ سزا یہ غیر قانونی غیر اینی اور غیر اخلاقی ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا اس میں ایک اور سمیشن یہ ہے جو رائٹ سٹرہ کم کرنے کا جو ہم کی ریبلو پریکٹس کرتے ہیں اس کا طول یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ فارضہ بالشادت کیا تک نہیں آرہا جیرہ کا رائٹ سٹرہ کم ہوا ہے آگے والا رائٹ سٹرہ نیکس ٹیپ کا پروسیشن رائٹ سٹرہ کم نہیں ہو سکتا انہوں نے جیرہ کا رائٹ سٹرہ اس کے بعد بکیل اویلیبل تھے ہمارے آج بھی کڑے تھے کل بھی اویلیبل تھے اس کے بعد جو تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کا رائٹ سٹاک اپ نہیں ہو سکتا کسی بھی قانون میں نہیں ہے وہ رائٹ پہلے والے جو ان کے اورجنل کونسل ہو کر سکتے تھے اس سے بھی قانون کو سائٹ پر رکر کیا گیا اور تیسی بار یہ ہے اس کے بعد آنے آرگومنٹس کا ہے کونسل موجود تھے اور جب تک پورٹ ٹائمنگ ہو دی اس وقت تک تو اٹلیس ٹائم ہر ترک میں دیا جاتا ہے ہر جگہ دیا جاتا ہے پورٹ کا اور قانون کا مزاق بنایا گیا پوری دنیا میں مزاق بنایا گیا یہ تو ویسے بھی انشاءاللہ یہ اس کیس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ یہ منٹین کرے گا انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا لیکن پوری دنیا کو جو دکھایا گیا جو پاکستان کا اور پاکستانی کیوٹیشری کا جو ایمیج بنایا گیا یہ ہمیشہ کے لیے دپا اس پاکستان پہ لگ گیا اور اس جدیشری پہ لگ گیا کہ پارمر پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر جو ہمارے سب کا ہے ان کے ساتھ اس طرح کی ٹویٹ کیا جا رہا ہے تو وہی اپنی پبلک کے ساتھ یہ عدالتیں کیا کرتی ہوں گی کیا انصاف دیتی ہوں گی یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور ہم سب کے لیے اور پاکستانی عوام کو آواز اٹھانی چاہیے اگر آج آپ خاموش رہو گے وہ شخص اس شخص کے لیے جو لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا جو مظلوموں کے لیے جو مصدفانوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا جس کی زندگی بہترین زندگی چل رہی تھی اس نے اپنی سکون والی بہترین زندگی چھوڑ کر آپ کے لیے اس میدان میں ہے کہ میں اس ملک کے غریبوں کو مظلوموں کو ان کی آواز بنوں اس ملک میں تبدیلی لوں اگر آج یہ لوگ نہیں اٹھیں گے نہیں بولیں گے آواز نہیں بلند کریں گے تو پھر سوچ لیں کہ اگل ان کے لیے جب ان کے ساتھ ظلم ہوگا تھا کون ان کے لیے بولے گا کوئی بھی نہیں بولے گا دس سال ان کو سزا دے کر عمران خان صاحب کو نہیں ٹوڑا جا سکتا دو دن پہلے میری عمران خان صاحب سے یہ ملکات ہے انہوں نے کہا مجھے لٹکا بھی دے فاضی بھی دے دے میں انشاءاللہ کبھی بھی پچھے اٹھ رہے والا نہیں ٹوڑ رہے والا نہیں سوالی تاہفی دم تک